آئی جی پنجاب راو سردار علی خان سے سینٹرل پولیس آفیس میں ائر وائس مارشل زفر اسلم ائر آفیسر کماننگ سینٹرل ائر کمانڈ لاہور کی ملاقات ملاقات میں باہمی دلچسپی اور پیشاورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا پی ایڈی آپریشنز لاہور ڈاکٹر عابد خان کی ہدایت پر لاہور میں سرچ آپریشنز کا سلسلہ جاری انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے شہری کے اندے قتل میں ملوث تین ملزمان گرفتار کر دی اور سیالکوٹ پولیس کی بڑی کاروائی اغواہ ہونے والی تین کم سن بچیاں بازیاب کروالی گئی السلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی دی پنجاب راو سردار علی خان سے سنٹرل پولیس آفیس میں ائر وائس مارشل زفر اسلم ائر آفیسر کماننگ سنٹرل ائر کمانڈ لاہور کی ملاقات ملاقات میں باہمی دلچسپی اور پیشاورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ائر وائس مارشل زفر اسلم نے پنجاب پولیس کے شہدہ کی قربانیوں کو سراحہ ملاقات کے اختتام پر آئی دی پنجاب اور ائر وائس مارشل زفر اسلم کے مابین یادگاری شیلڈز کا تبادلہ کیا گیا ڈی ای جی اپریشنز لاہور ڈاکٹر عابد خان کی ہدایت پر لاہور میں سرچ اپریشنز کا سلسلہ جاری ہے ڈی ای جی اپریشنز کے مطابق بائیو میٹرک مشینوں کے ذریعے چیکنگ عمل میں لائی جا رہی ہے انہوں نے پولیس افسران کو ہدایات دی کے عارضی سکونت اختیار کرنے والوں کا مکمل ریکارڈ چیک کیا جائے بس اڈوں کچھی بستیوں ہوتلوں کی سخت چیکنگ عمل میں لائی جائے روامہ امن و امان کے قیام کے لیے چار سو چوون سرچ اپریشنز کیا گئے تین سو اکتیس دکانوں باون فیکٹریوں چار ہوتلوں اور چھے بس اڈوں کی سکریننگ کی گئی سرچ اپریشنز کے دوران آٹھ ہزار سات سو اکیس گھروں کو چیک کیا گیا تن تالیس ہزار سے زائد افراد کی تلاشی اور قوائف چیک کیے گئے دورانے سرچ اپریشنز چار ہزار سات سو چونسٹھ قرائداروں کی جانچ پرتال کی گئی تھانوں میں اندراج نہ کروانے والے ایک سو نو قرائداروں کے خلاف قانونی کاروائی بھی عمل میں لائی گئی لاہور انویسٹیگیشن پولیس نے شہری کے اندے قتل میں ملوث تین ملزمان گرفتار کر لیے ملزم نے اپنی بیوی سے تعلقات کی وجہ سے مقتول کو گھر بلا کر قتل کیا تھا ایس پی انویسٹیگیشن سیوہ لائنز کے مطابق شہری علی یار احمد کے اندے قتل میں ملوث تین ملزمان نسیم اللہ اس کی بیوی زیور بیوی اور سالے اظہار کو گرفتار کر لیا ہے انویسٹیگیشن پولیس مزنگ نے ملزم نسیم اللہ کو گرفتار کیا جبکہ فرار ملزمہ زیور بیوی اور اظہار کو بزریا ایس پی گلگت گرفتار کروایا گیا جو اس طور تھانے میں بند ہیں ایس پی انویسٹیگیشن نے کہا کہ سفاق ملزم کو جلد کیفرے کردار تک پنچھایا جائے گا سیالکورٹ پولیس کی بڑی کاروائی اغواہ ہونے والی تین کم سن بچیاں بازیاب کروا لی گئیں تھانہ بمبا والا سے اغواہ ہونے والی عشاء کو رحیم یار خان جبکہ چونڈا سے اغواہ ہونے والی دو بہنوں انیکہ اور تابندہ کو فتہ گھڑ کے علاقے سے بازیاب کرا کے والدین کے حوالے کر دیا گیا روات پولیس راولپنڈی نے ڈکیٹی، رابری اور چوری کی وارداتوں میں ملوث دو ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان سے اک سٹھ ہزار روپے، سترہ موبائل فونس، چوری شدہ بال اور ناجائز اسلحہ برامد ہوا ہے گرفتار ملزمان میں عرفان اور تاہر شامل ہیں اسلحہ روات کے مطابق متعدد وارداتوں کے انکشاف پر ملزمان کو شناخت پریٹ کے لیے جیل منتقل کیا گیا ہے ملزمان کے دو ساتھی پہلے ہی گرفتار ہو چکے ہیں اس پی صدر احمد زنیر چیما نے کاروائی پر روات پولیس کو شاباش دی چونترہ پولیس راولپنڈی نے غیرت کے نام پر بیٹی کو قتل کرنے والا صفاق باپ گرفتار کر لیا صفاق ملزم نے چھوڑیوں کے پے دھر پے وار کر کے اپنی بیٹی کو قتل کیا تھا ملزم کو ہیومن انٹیلیجنس اور جدید ٹکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے اس پی صدر راولپنڈی احمد زنیر چیما کا کہنا ہے کہ ملزم کو ٹھوٹ شواہد کے ساتھ قرار واقع سزا دلوائے جائے گی ملزم کو کڑی سزا دلوانے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیا جائیں گے گجرانوالا پولیس نے سنوکر گیم پر جواہ کھیلنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا تانہ باغبان پورا گجرانوالا پولیس نے سنوکر گیم پر جواہ کھیلنے والے آٹھ ملزمان کو گرفتار کر لیا جواہ پر لگی رقم بیس ہزار پے نکدی سنوکر سٹکس اور بال برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی اے سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز